نمشکار دوستو ہم پھرتے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبر ہیں فڈہ فڈہ انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو اجدیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر پردھان منتری نریندر مودی کے اوپر گرجر آہل گاندھی بولے ون نیشن ون الیکشن صرف پردھان منتری کا ڈھونگ ہے دھیان بھٹکانے کے لیے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو مہبو مفتی نے بی جی پی کے اوپر بولا بڑا حملہ بولے اس دیش کے سویدھان کی رکشہ کرنے کے لیے تمام وپکش آیا ہے ایک ساتھ وہی پر دوستو اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو دائیں گے ارون کے جیوال نے بی جی پی کے اوپر سادہ نشانہ بولے اب تو پردھان منتری کا بھرشتہ چار ویدیشی اخبار بھی لکھنے لگے ہیں وہ بھی بتانے لگے ہیں کہ پردھان منتری کے راج میں کیسے بھرشتہ چار فیل رہا ہے وہی پر دوستو اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو دائیں گے سماجوادی پارٹی کا بڑا اعلان بولے اس وپکشی ایک تح سے بی جی پی ڈر گئی ہے اسی لیے بی جی پی نے پانچ دن کا وشش سطر بلایا ہے بتائیں گے کیا کچھ بولا ہے وہی پر دوستو اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو دائیں گے اٹھارہ سے بائی ستمبر کے بیچ ہو سکتی ہیں پانچ بیٹھکیں اس بیچ اسد دن اویسی کا بڑا بیان بتائیں گے آپ کو اویسی نے کیا پانچ مانگے رکھی ہیں جس پر جو ہیں یہاں پر سوال کھڑے ہو گئے ہیں وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو دسل آپ کو بتاتے چلے بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر آگ ببولا ہوئے سنجے سنگھ بولے بی جی پی ڈری بھی ہے وپکشی کی بیٹھک سے اسی لئے بی جی پی نے سنایا ہے یہ فیصلہ بتائیں گے وشے سطر پر کیوں بوال مچہ ہوا ہے وہی پر دوستو برے فض گئے گوتا مدانی راہل گاندی کے کھلاسے کے بعد پردان منطری کو ڈر گوتا مدانی چناؤں سے پہلے پھر کر دے گا پردان منطری کی مٹیا میل پھر ہو رہی پردان منطری کی چھوی خراب بتائیں گے دوستو جب جب پردان منطری کی چھوی خراب ہونے لگتی ہے پردان منطری کیسے بوکھلا جاتے ہیں وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو وشے وپکش کی بیٹھک میں لیے گا ہے تمام بڑے فیصلے سونیا گاندھی سے لے کر تو تمام وپکش کے نیتاؤں نے کیا کچھ بولا ہے بتائیں گے آخر کار اس میں کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے تو سارے خبریں فڑا فڑا انداز میں دیں گے آپ کو دیکھے کر کر دیں گے فیلحال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کی اور دراصل دوستو آپ کو بتاتے چلے وپکشی اکتہ کے بعد ڈری بی جے پی مان سن سطر بلا کر بی جے پی نے اپنے ڈر کو بھائے کو ثابت کر دیا ہے آپ کو بتاتے چلے راہل گاندھی نے پردان منطری پر نشانہ ساتھ تے وہ کہا کہ پردان منطری وپکشی اکتہ سے ڈرے ہوئے ہیں پردان منطری کی جب جب چھوی خراب ہونے لگتی ہے پردان منطری اسی طریقے کے کام کرتے ہیں راہل گاندھی نے کہا ون نیشن ون الیکشن یہ جو ہے یہاں پر کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی بی جے پی یہ کہہ چکی ہے راہل گاندھی نے کہا کہ یہ لوگوں کا دھیان بھٹکانے کا کام ہو رہا ہے لوگوں کو چین کے مدے سے بھٹکانا اڈانی کا جو ابھی حال ہی میں کھلا سا ہوا راہل نے کہا اس بار بی جے پی کچھ بھی کر لیں وہ جنتہ کو بھٹکا نہیں پائے گی اس بار جنتہ نے من بنا لیا ہے کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ستہ سے باہر کرے گی آپ کو بتا دے راہل گاندھی نے پردان منطری نین موڈی پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ پردان منطری نے بتایا دیش کو کہ اس وقت جو ہیں آپ پر دیش میں جو آڈانی کے پاس ون ملین ڈالر گیا ہے وہ کس کا ہے آپ کو بتاتے چلے راہل گاندھی نے کہا کہ جب بھی پردان منطری سے آڈانی پر سوال پوچھو تو پردان منطری چپ ہو جاتے ہیں جب پردان منطری کو لگنے لگتا ہے کہ میں آڈانی پر سوال اٹھا رہا ہوں تو وہ جل سے جل پارلیمنٹ میں میری صدستہ رد کر دی تھی انہوں نے راہل گاندھی نے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پردان منطری جب بھی ان کی چھوی خراب ہونے لگتی ہے وہ اسی طریقے کام کرتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ وہ آڈانی پر جو کوئی بھی بولے اس کو چھپ کرا دو دراصل دوستو آڈانی والا مدہ بہت زیادہ گرمہ گیا ہے کیونکہ جب سے یہ پتا چلا کہ ون ملین ڈالر آڈانی کے شیئرز کی ہیرا پھیری میں لگایا گیا ہے وہ بھی انڈیا سے دوستو جس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پیسہ آڈانی کے پاس کہاں سے آیا ون ملین ڈالر بتائے جا رہا ہے یہ پیسہ دوستو بھارت سرکار یا پھر کس نے دیا ہے اس پر سوال یہ کھڑے کی ہیں راہل گاندھی نے راہل گاندھی نے کہا کہ پردان منطری کو جواب دینا چاہیے یہ پیسہ کہاں سے آیا آڈانی کے پاس دراصل دوستو راہل گاندھی کے اگر انڈیریکلی نہیں ڈائریکلی گیا جائے تو راہل گاندھی پردان منطری پر یہ سوال اٹھا رہا ہے راہل منطری انڈیریکلی یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پیسہ سرکار نے دیا ہے اڈانی کو اور اڈانی نے جو ہیرا پھیری کیے شیرث میں دوستو جس میں دو نام سامنے آئے ہیں اس ناموں کو لے کر بھی راہل گاندھی نے کھلاسہ کیا تھا اور یہی کارن ہے جب راہل گاندھی نے وشیش سطر کو لے کر بھی پیدان منطری کو گھیل لیا ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بدا دسترلی جو بڑے خواب نکل گا رہی ہے انڈیا گڑ بندھن میں چھایا رہا ون نیشن ون الیکشن کا مدہ تمام وپکش نے بیٹھ کرتے کی آگے کی رن نہیں تھی دسل آپ کو بتاتے چلے وپکشی گڑ بندھن نے دوستو اس بار کئی بڑے فیصلے لی ہیں اس گڑ بندھن کی بیٹھک کے بعد دوستو تمام وپکش ایک ساتھ نظر آیا ایرون کے جیوال ممتہ بینر جی تجسوی یاداؤ اور جو ہیں یہاں پر اکلیش یاداؤ سنجے سنگھ سنجے راوت ادھو تھاکر راہل گاندھی ممتہ بینر جی سونیا گاندھی اور تمام بھی جتنے بھی بڑے نیتہ دگشت تھے جین چوتری وغیرہ سب نظر آئے لیکن اس میں سب سے بڑی جو بات ہوئی دوستو وہ آپ کو بتاتے چلیں حالانکہ وپکش نے تیہ نہیں کیا تھا لیکن جب یہ بات سامنے آئی کہ سرکار جو ہے وہ ون نیشن ون اس پر بلہ سکتی ہے یعنی کہ ایک دیش ایک چناؤ پر تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں اس کے بعد بوال مچ گیا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بار سنجے سنگھ نے کہا تھا سنجے راوت نے کہا تھا کہ مجھے خبر ملی ہے سرکار یہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ دیش کے تمام چناؤں کو ایک ساتھ کرا دے آپ کو بتاتے چلیں دوستو یہ بی جے پی کی گھبراہت ہے کہ بی جے پی دیش کے سارے چناؤں کو ایک ساتھ کرانے کی بات کر رہی ہے سوال صرف اتنا سا نہیں ہے دوستو اگر ون نیشن ون الیکشن لائے گیا تو یہ کئی راجو کے ساتھ جو ہے وہ ہوگا کیا ہوگا غلط کیونکہ ابھی کرناٹک میں تو چناؤں ہوئے ہیں اور کانگریز جیت چکی ہے ان کا کیا ہوگا پھر ان راجو کا یا تو ان کو چھوڑا جائے گا لیکن خیر یہ ابھی سورسز سے پتہ چلائے کنفرم نہیں ہے کہ اس بل کو سرکار پاس کرائے کرائے لیکن ایک چیز صاف کرئی ہے وپکش نے وپکش نے اس پورے مدے کو تے کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ فیلہال جو یہ جو اسپیشل سطر بلایا گیا ہے پانچ دن کا بائیس تاریخ کے لگ بھگ بیچ میں اس پانچ دن کی بیٹھک کے دوران جو وپکش اپنے مدے اٹھانے کی بات بھی کر رہا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس مدے کے بعد سے وپکش نے گڑھوندن کی بات تو کم اس مدے پر زیادہ بات ہوئی لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ فیصلہ لیا گیا ہے کہ کس سیٹ پر کہاں کون چناؤ لڑے گا اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ اگلی بیٹھک میں ہوگا اس پر چرچہ ہوئی ہے وپکشتے کرے گا کہ آخر کار کون کہاں کتنی سیٹوں پر چناؤ لڑنا چاہیے آپ کو بتاتے تیسری بیٹھک نے یہ صاف کر دیا ہے کہ اس بار انڈیا سے بی جے پی کی بری طریقے سے ہار ہوگی دیکھئے دوستو بی جے پی ایک جگہ گھوٹالہ کر سکتی ہے دو جگہ کر سکتی ہے وہ ہر جگہ گھوٹالہ نہیں کر پائے گی اور نہ وہ انڈیا گڑ بندھن سے جیت پائے گی کیونکہ انڈیا کے پاس بہت سارے نیتہ ہیں ایسے جو دگج ہیں فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی محبوب مفتی کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے دیش کے سویدھان کو بچانے کیلئے وپکش آیا ہے ایک سات دس ہل آپ کو بتا دے چلیں محبوب مفتی نے بی جے پی کے اوپر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ وپکش کے ساتھ آنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ بی جے پی کی تانہ شاہی کو روک فکے آپ کو بتا دے محبوب مفتی نے کہا کہ آج دیش کے سٹرکچر کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے دیش میں جو بابا صاحب امبیٹکن نے جو قانون لکھا تھا جو بابا صاحب امبیٹکن نے دوستو دیش کے لیے وہ بنائے تھے ان سبھی چیزوں پر جو ہیں آپر کہیں نہ کہیں بی جے پی نے روک لگا رہا کی ہے تو یہ کہنا دوستو غلط نہیں ہوگا کہ بھارتی جنتہ پاٹی ہے جو دیش میں کر رہی ہے اس کو لے کر کہیں نہ کہیں بی جے پی پوری طریقے سے گھر چکی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ہمارے دیش میں دوستو جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے ایسا تو ہے نہیں کہ بپکش نے یوں ہی گڑ بندھن منا لیا ہے تمام بپکش کو پریشان کیا جاتا ہے ایڈی سی بی آئی کے چھاپے پڑھتے ہیں کبھی آپ نے بی جے پی کے نیتاؤں کے گھر پر تو نہیں پڑھوایا ایڈی سی بی کے چھاپے اور سوال صرف ایڈی یا سی بی آئی کا نہیں ہے دوستو سوال یہ ہے کہ آپ نے اس دیش کی جنتا کو اچھ کہاں لاکر کھڑا کر دیا ہے جو الپی جی کبھی چار سو روپے میں ملا کرتی تھی آج وہ گیارہ سو کے پار ہے مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے پیٹل لیزل کے دام کتنے اوپر چلے گائیں سرکار کی اس کو کوئی چنتہ نہیں ہے اور میں نے پہلے بھی کہا اور پھر کہوں گا دوستو سرکار کی نیت ہی خراب ہے سرکار اگر اچھا سوچتی تو دوستو اچھا ہوتا لیکن اس نے جنتا کو مہنگائی میں کے لیے صرف چن رکھا ہے اور آپ نے دیکھا بہانے بازی دیکھا کریا کہ مہنگائی جب خود نے بڑھا دی تو دیش ترقی کر رہا ہے اور جب وپکش کی سرکار تھی تو مہنگائی دکھ رہی تھی بی جی پی کو فیلحال تو یہ ہے کہ مہبوب مفتی نے یہ صاف کہہ دیا ہے کہ فیلحال بی جی پی کے خلاف ایک جو ٹھوکل لڑا ہے وپکش اپنے سارے مدبھید بھلا دی ہیں تمام مدبھیدوں کو بھلا کر جو ہیں آپ پر وپکش آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بدا دست اگلی جو بڑے خبر نے گلگاہ رہے اسد دینو ویسی نے بی جی پی کے اوپر بولا بڑا حملہ بولے بھارتی جنتا پارٹی دیش کے سٹیکچر کو برباد کر رہی ہے ون نیشن ون دیکھ وہ لاکر دوستے الیکشن آپ کو بتاتے چلے دوستو ایک دیش ایک الیکشن قانون لاکر بی جے پی دیش کے سویدھان کی قانون کو توڑنے کا کام کر رہی ہے کیونکہ دوستو راج سبح میں اس چیز کو مجورٹی نہیں ہے یعنی کہ جو ون نیشن ون الیکشن یہ جو آ رہا ہے اس کو جو راج سبح میں مجورٹی نہیں ملے گی اس کے بعد مجورٹی نہیں ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو کچھ قانون ایسے ہوتے ہیں جن کو راج سبح میں مجورٹی نہیں مل پاتی ہے اور اسی میں سے ایک ون نیشن یعنی کے ون الیکشن ون دیش قانون ہے آپ کو بتاتا چلوں اس پر بوال بھی مچہ ہوا ہے حالانکہ یہاں پر یہ صاف کہا گیا ہے کہ پھرحال اس چیز کو اتنا سیریسلی نہ لیا جائے کیونکہ یہ صرف ابھی پتہ چلا ہے سورس سے لیکن دوستو آپ سمجھ یہ بی جے پی یہ کر بھی سکتی ہے وہ پورے دیش میں ایک ساتھ چناؤ کرانے کا کام کر سکتی ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لوگ سبح کے چناؤ آگے سرکائے جا سکتے ہیں یا پھر جلدی کرائے جا سکتے ہیں دونوں میں سے ایک کام بی جے پی کر سکتی ہے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی میں ڈر کا ماہول ہے اب اویسی نے بی جے پی کے سامنے پانچ شرطیں رکھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ جو ہے سیشن ستر بلائی رہو تو پھر چین کے مددے پر بات ہونا چاہیے آپ نے جو چین کے مددے کی اویسی نے کہا کہ جو ہمارے دیش کی زمین ہے اس کو چین نے ہڑپ لیا اور آپ سمجھئے دوستو اتنی زیادہ زمین ہڑپ لی ہے چین نے کہ اس کے اوپر سرکار بھول بھی نہیں پا رہی ہے جس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں اسدین اویسی نے بی جے پی کو جم کر گہرا اویسی نے کہا کہ فیلال بی جے پی اس چیز پر جب روک لگی گی دوستو تو بی جے پی کو اس چیز پر روک لگانی بھی چاہیے کیونکہ آپ بھی جانتے کہ یہ ایک بڑا مددہ ہے اور اس مددہ پر سرکار کی نیت جو ہے وہ سب کو دکھائی دے رہی ہے فیلال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑی خواہ نکل کر رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں دوستو ارون کیجیوال کا پردھان منتری نریندر موڈی کے اوپر بڑا حملہ بولے اب تو ویدیش بھی لکھنے لگے ہیں پردھان منتری کے بھرشت اچار کی جو ہے داستان ہے آپ کو بتاتے چلیں دوستو دراصل ویدیشی اکبار گورجین نے اپنے اکبار میں پردھان منتری کے آلوچنائے کی ہیں اور صرف گورجین اکبار نہیں نہیں دوستو باہر کے جتنے بھی ویدیشی اکبار ہیں انہوں نے بھی پردھان منتری اور گوتم اڈانی کے رشتے پر کھلاسہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے ہیدن بک کی جو ریپورٹ آئی تھی اور جن لوگوں نے یہ گھپلا کیا ہے جو اڈانین ہے اس میں کئی لوگ شامل ہیں ان کے قریبی اور مانا جاتا ہے کہ پردھان منتری گوتم اڈانی کے پریوار کے کافی قریبی مانے جاتے ہیں اب آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو کہ گوتم اڈانی اور پردھان منتری کے رشتے پر ہمیشہ ہی کھلاسے ہوتے رہے ہیں اور یہ صرف راہل گاندھی نہیں کہہ رہا ہے سارے ویدیشی اکبار کہنا کس کس کا مو پردھان منتری بن کریں گے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوستو دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں پر آگ لگی ہوتی ہے اور فیلحال آگ کہاں لگی ہے سب دیکھ رہے ہیں پردھان منتری بھلے ہی لوگوں سے کہتے رہے ہیں کہ میرا تو اڈانی سے کوئی رشتہ نہیں ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن جنتا کو تو سب کچھ دکھائی دے رہا ہے جنتا کو تو دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کا گوتم اڈانی کے ساتھ کیا ریلیشن ہے اور یقین مانئے بی جے پی کتنی بار مکلے گی جنتا اتنی بار بی جے پی سے سچ اگلوالے گی میں نے پہلے بھی کہا ہے پھر کہوں گا پردھان منتری سچ سے بھاگنے کا کام کر رہا ہے گوتم اڈانی سے ان کے رشتے گجرات ٹائم سے دوستو جب گجرات کے وہ سی ایم ہوا کرتے تھے اور سب جانتے ہیں کہ گوتم اڈانی کے ساتھ پلین میں پرائیوٹ پلین میں پردھان منتری کے آرامدائی کے تصویئے ہیں اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ گوتم اڈانی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو یہ تو دیش کو بے وخوب بنانا ہی ہوا بھئی اور ظاہر سی بات ہے سوال اٹھائیں کیجی وال نے کیجی وال نے کہا کہ آج آپ کے بھرشتہ چار کی کہانیاں ویدیش لکھ رہا ہے کیجی وال نے کہا کہ فیلحال آج ہمارے دیش میں برزگاری مہنگائے غریبی ان جیسے مدو کو نظر انداز کر دیا گیا ہے موڈی سرکار کو نہ دیش سے کوئی لینا دینا ہے نہ دیش کی جنتا سے انہیں تو صرف اپنی گدی سے پیار ہے اپنی سیٹ سے پیار ہے کہ پی ایم کی سیٹ کبھی مجھے چھوڑ کر نہ جائے فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بدا دست اگلی جو بڑی خوابہ نکل گا رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو پردان منتری نریندر موڈی کے اوپر جم کر گر جی ممتاب انر جی بولے انڈیا گڑ بندھن سے ڈری بھی ہے بی جے پی کبھی سطر بلا رہی ہے تو کبھی الپی جی پر دوستو روپے کم کر رہی ہے یہ سب کچھ انڈیا کا اثر ہے آپ کو بتا دے ممتاب انر جی نے کیا ہے کہ فیلحال بی جے پی انڈیا گڑ بندھن سے ڈری بھی ہے اور اس کے اپنے قدم پیچھے ہٹانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ انڈیا گڑ بندھن سے گھبرا ہٹ ہوئے ہیں آپ کو بتا دے ممتاب انر جی نے بی جے پی کے اوپر حملہ بولتے ہوئے کہا لپی جی پر دوستو روپے کم کرنا بی جے پی کی مجبوری ہے کیونکہ پانچ راجوں کے چناؤں آنے والے ایسا بی جے پی دوستو ان چیزوں سے بچنے کا کام کر رہی ہے ایسا ہی دوستو آپ کو بتاتے چلیں چھتیزگر راجستان تیلنگنا مدھپردیش اور جو ہیں یہاں پر ایک اور راجے ہیں مہاراشت وہاں پر بھی جلدی چناؤں ہوں گے لیکن فلحال ابھی تو ان چار راجوں کے چناؤں کو لے کر بی جے پی کافی پریشان ہے اور آپ کو بتاتے چلیں ان چار راجوں میں دوستو سب سے بڑی مانگ یہ اٹھ رہی ہیں کہ بی جے پی کو سکتہ سے باہر کرنے کیلئے کیا کیا جائے گا ایسے میں دوستو مجھے تو سواب دکھائی دے رہا ہے پردان منتری کو ہرانے کیلئے دیش ایک جھٹ ہو چکا ہے وپکش ایک جھٹ ہو چکا ہے سب لوگ ایک جو ٹھوکر ووٹ ڈالیں گے انڈیا کو کیونکہ ظاہر سی بات ہے دوستو جب انڈیا بننا ہے تو انڈیا کے سامنے بی جے پی ٹک نہیں پائی گی بی جے پی دوستو آپ سمجھئے کہیں غیابی ہو جائی گی ہوا میں آپ نے توفان آتے ہو دیکھا ہے نا بس اس توفان کا تھیڑا سا اندیشہ ہو چکا ہے اور وہ توفان بی جے پی کے لئے آئے گا بی جے پی اب کچھ بھی کر لے وہ ستہ میں نہیں رہنے والی اور دوستو اس دن کہیں نہ کہیں اچھا بھی ہوگا جب دیش سے بی جے پی کا نام اور نشان ہٹ جائے گا کیونکہ دیش میں ایک ایسی پارٹی تو بالکل نہیں چاہیے جو دیش میں دوستو سام پر دائکتہ پھیلوائے ہندو مسلمان پر راج نتی کرے اور آپ سمجھئے ایسی پارٹی کا کیا کام جو دیش میں بھائی چاہ رہے اور ختم کرکن نفرت فیلانے کا کام کر رہی ہے ایسی سرکار کس کام کی فرحال چلیے بڑھتے ہیں اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو گوتا مدانی پر فز گئی مودی سرکار گوتا مدانی کو لے کر مودی سرکار کو جم کر گھیرا اور آپ کو بتا دے اب گوتا مدانی بھی فز گیا ہے چائنہ کے ساتھ بزنس کر کر دراصل دوستو گوتا مدانی کے بزنس کے دو پارٹنر ہیں اور یہ دو پارٹنر دوستو گوتا مدانی کے ہر چیز میں شامل ہیں لیکن آپ کو بتاتے چلوں ان دونوں کے نام سامنے آ رہا ہے آپ کو بتاتے چلیں دوستو ان دون لوگوں کے نام کھلتے ہوئے نظر آئے ہیں اوہ کانگری نے سوال پوچھا ہے کہ آخرکار یہ دونوں ہیں کون آپ کو بتاتے چلیں دوستو سب سے پہلا جو زیادہ سرخیوں بٹو کر رہا ہے وہ ہے دوستو چنگ چونگ چنگ یہ آپ کو بتاتے چلیں دوستو چنگ چونگ چنگ جو ہے یہ چائنہ کا ہے اور مانا جاتا ہے کہ یہ گوتا مدانی کا بھائی جو ونوڈ اڈانی ہے دوستو اس کا کافی قریبی مانا جاتا ہے اس کے ساتھ دوستو ایک اور شہبان وہ بھی اسی میں گوتا مدانی کے گروپ کا ہے یہ دو لوگوں کے نام سامنے آئے جو گوتا مدانی کی فل مدد کر رہا ہے اب آروپ کیا لگا ہے ذرا یہ سمجھ لیجئے ہیڈن بک کی ایک رپورٹ آئی تھی اس میں کھلاسہ ہوا تھا کہ اڈانی اپنے شیئرز کے دام کیسے بڑھاتا ہے خود اپنے شیئرز کو خرید کر اس کے داموں کو بڑھواتے ہیں اب دوستو خلاصہ ہوا ہے کہ بھارت کا ون ملین ڈولر یعنی کہ دوستو ون ملین جو ڈولر تھے وہ اڈانی کے بزنس میں لگائے گئے ہیں وہ ون ملین ڈولر جو ہے دوستو وہ بھارت کا پیسہ ہے بانا یہ جا رہا ہے کہ اڈانی کو یہ ون ملین ڈولر دیا کس نے بتایا جا رہا ہے کہ گوتا مدانی کا جو بھائی ہے ونوڈ اڈانی وہ خود ہی اپنے شیئرز کو مطلب جو گوتا مدانی کا بھائی ہے ونوڈ اڈانی وہ اور اس کے ساتھ مل کر یہ دو دوستو چنگ چونگ چنگ اور شابانس یہ تینوں مل کر دوستو شیئر خود ہی خود کے شیئر خریدتے تھے اور شیئرز کے دام بڑھا کر اس کو ان لیگلی طریقے سے جو ہے یہاں پر داموں کو اوپر کرتے تھے آپ کو بتاتے چلے دوستو ہمارے دیش میں جو ہے یہ کافی چلتا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ اس میں بہت پیسہ شیئرز مارکٹ میں رات و رات ہم امیر ہو جائیں گے کچھ لوگ رات و رات برباد بھی ہو جاتے ہیں اگر شیئرز کے دام گر جائیں تو بیسکلی یہ ایک طریقہ کا ایک جوہ سمجھ لیجیے لیکن آپ سمجھئے یہاں پر شیئرز کے دام گرے تو گرے یا بڑے تو بڑے لیکن یہاں پر ایک چال چلتا تھا گوتا مدانی کا بھائی ونوڈ اڈانی وہ خود ہی اپنے شیئرز کو خرید کر اس کے داموں کو بڑھا دیتے تھے جب کوئی شیئرز دوستو زیادہ بکتے ہیں تو اس کی مارکٹ میں ویلیو اپنے آپ ہو جاتی ہے یعنی کہ بڑھ جاتی ہے اور اگر کسی شیئرز کے دام گرتے ہیں لوگ اس پر انٹریس نہیں لیتے تو وہ ڈاؤن چلے جاتے ہیں یعنی کہ ڈاؤن جاتے جاتے ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی ہے یہی کارن ہے جو موڈی سرکار کے اوپر اب سوال اٹھ رہے ہیں کہ گوتا مدانی چائنہ کے ساتھ بزنس کر رہا ہے اور اس کے باوجود بھی اس کے اوپر کوئی جو ہے یہاں پر نظر نہیں رکھی گئی نہ اس سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ون ملین ڈولر اس کے پاس کہاں سے آیا ظاہر سی بات ہے یہ پیسہ سرکار کے پاس سے ہی آیا ہے ورنہ گوتا مدانی کے اوپر اب تک تفتیش ہو جانی تھی فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خوا نکل گا رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو پردھان منطری کے اوپر گرجے اکلیش یادہو بولے انڈیا گڑھ وندھن نے تے کر لیا ہے کہ اس بار بی جے پی کو ستہ سے باہر کریں گے آپ کو بتاتے چلے دوستو اکلیش یادہو نے اعلان کیا ہے کہ انڈیا گڑھ وندھن کی ہار ہو رہی ہے اور وپکش جیترا اکلیش یادہو نے بی جے پی کو گھیرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی ستہ سے باہر جانے والی ہے اور اسی بات کا ڈر بی جے پی کو ستہ رہا ہے اکلیش یادہو نے بھارتی جنتہ پارٹی کو گھیرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کی جو اصلیت ہے وہ جنتہ کے سامنے آ چکی ہے اور جنتہ دیکھ چکی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے دیش کو کیسے برباد کیا ہے جتنے بھی سال تھے دوستو ان سالوں میں جو ہوا ہے ہمارے دیش میں وہ کبھی نہیں ہوا تھا اور یقین مانئے بی جے پی ان چیزوں سے بھاگ رہی ہے لیکن وہ کب تک بھاگے گی جنتہ تو سچ سامنے نکالی لاتی ہے دوستو زمین سے کھوٹ کر بھی نکال لاتی ہے کوئی کتنا ہی بھاگ لے سچ سے لیکن سچ دوستو کبھی چھپ نہیں سکتا ہے اور میں نے پہلی بھی کار پھر کہوں گا کہ سرکار کی نتیاں جائے دوستو وہ کہیں نہ کہیں جو پوری طریقے سے ختم ہو چکی ہیں پھر حال دوستو اب تو ایک ہی چیزیں بھارتی جنتہ باٹی کا ستہ سے جانا اگر ویڈیو اچھا لگئے تو کرپی اس کو لائک کریے گا چینل پہ پہلی بار آئے سبسکرائب کریے تاکہ اسے ویڈیو دوستو آپ کو